کیسے ہوا یہ جرہاں ہم کو پروسس بتائیے کیا میں کئی درشکوں کی نا بڑی اتسکتہ ہوتی ہے کہ یہ جو بڑے اور طاقتور نیتا ہوتے ہیں ان کے آپسی سمبات کیسے ہوتے ہیں مطلب کیا آپ چیمبر میں بیٹھے تھے کوئی ان کا سندیش واق آیا کہ بہن جی ملنا چاہتی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں ہم ایسا میں نے بتایا بہت بزیر تھے اس سمیں روز پچاسوں کی سنخیہ مقدمے لگتے تھے ہمیں پاس پریزیڈنٹ رول لگا ہوا تھا اتر قدیش میں کسی کی پورو محمد کی سرکار نہیں مرید دو ہزار دو میں دو میں اور ہم کو جو ہے ہم اس بار پریزیڈنٹ کی طرف سے ہم کو انہوں نے انگیج کیا تھا کہ پریزیڈنٹ رول جو ہم نے لگایا اس کو آپ سپورٹ کریے اس کو دیفنڈ کریے پیڈیشن فائل ہو گئی تھی اس کو چیلنج کرتے ہوئے تو ہم ان کو ڈیفنڈ کر رہے تھے اور آہ کوٹ ہمانے پاس یہ میسج آیا کہ ہم کو آہ بہن مایتی جی آہ بات کرنا چاہتی ہو مجھے نیچنل نے مجھے لگا کہ ان کا ابھی تک کوئی مقدمہ نہیں ہوا اے نہ ان کی پارٹی کا مقدمہ کیا ہو سکتا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کی پہلی ملاقات تو پہلی ملاقات میری ہوئی اور ان سے بات ہوئی تو ہم نے اسی لئے پوچھا بھی ہم نے کہا کہ کوئی کون سا میٹر ہے کیا ہے بتائیں آپ تو انہوں نے چھوٹے ہی کہا ہمارا کوئی نہ پرسنل کیس ہے نہ ہماری پارٹی کوئی کیس ہے اور ہم نے تو اب ہماری سرکار ہو سکتا بن جائے تو ہم نے کہا کہ تو بہت اچھی بات ہمارا ایک مقدمہ ہم فری ہو جائیں گے پریزیڈنٹ ڈول والے مقدمے سے جو ہم ڈیفنڈ کر رہے ہیں اور سرکار بن جائے گی یہ بتائی ہو تو انہوں نے کہا لیکن ہم آپ کو مقدمے اپنا نہیں دینا چاہتے ہیں لیکن ہم آپ کو بہت سے مقدمے دینا چاہتے ہیں تو تب انہوں نے کوئی کہا کہ میں آپ کو مہادی وقتہ بنانا چاہتے ہیں تو مجھے فیکٹ ہے مجھے تھوڑا سرپرائز لگا مجھے یہ لگا نہیں نہیں ہمیں بس کوئی ویکٹی آیا تھا جنہوں ڈریکلی پیال پنیا تو یہی دعویٰ کر رہے تھے نہیں ہمیں پس وہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی انہوں کا کوئی مسیج ہم تو ہم تو کوٹ میں تھے کوٹ میں کوئی آیا تھا کوٹ میں آ کر کے انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کو بات کرانی تو لنچ کے ٹائم پہ ہمیں بات ہوئی تھی ہمیں یاد یہ کون آیا تھا میں یاد نہیں آرہا پر کوئی جاننے والا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مہادی وقتہ بنانا چاہتے ہیں میں نے بلکہ ان سے پوچھا بھی کہ مہادی وقتہ تو ویکٹی کو بنایا جاتا ہے جو کہ بہت آپ کے آپ کے ساتھ میں رہا ہو جڑا ہو کیسز کیے ہو یہ میں تو پہلی باہر مل رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یہ آنسر تو یہ کوسچن مجھے سانجھ نہیں آیا کہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں ہم نے آپ کے بارے ہم سب پتہ لگا لیا ہے ہم ایک اچھے وکیل کو بننا رکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو رکھ رہے ہیں تو ہم نے ٹھیک ہے پھر انہوں نے مہادی وقتہ بنایا مجھ میں نے ان کے ساتھ میں رہا اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ اس کے بعد جب انہوں نے استیفہ دیا تو ہم نے بھی استیفہ دیا ہمارا ہمارا جو ریزگنیشن تھا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا لگ بک پندرہ دنوں تک اور کیا کہا ملائم سنگھا انہوں نے کہا کہ آپ کنٹینو کریے آپ تو ان سے بھی آپ کے سنبند تھے پرانے آپ تو پروفیشنل ہیں آپ نے تو مقدمے ہم لوگوں کے بھی ترہ ترہ کے کیے ہیں اور سب ہی کے تو آپ تو وکیل ہیں تو ہم نے وہ سب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے سب کے مقدمے کیے ہیں جہاں ایز ای لائر کی حصے سے جو آئے سب کے کیے لیکن بہن مایتی جی کا ہم نے کوئی مقدمہ نہیں کیا تھا بی ایس پی کا کوئی مقدمہ نہیں کیا تھا انہوں نے اس کے باوجود ہم کو بلا کر کے مہادی وقتہ بنایا اور چیئرمن بار کاؤنسل ہم پہلے ہیں دوسری پوسٹ خالی وکیل کے لیے یہی ہو سکتی پریسٹیجیس تو ہم کو انہوں نے یہ پریسٹیج دی ہمارا سمان بڑھانے کام کیا اور ہم کو ریکنگنائز کیا اگر انہوں نے کہ ہم اس لائق ہیں کہ مہادی وقتہ ہم کو بنانے کام کیا تو کم سے کم اب ہم ان کے ویرود میں نہیں کھڑا ہو سکتے کسی بھی مسئلے میں کسی بھی سٹیج پہ ہم ان کے ساتھ میں کھڑے ہو سکتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن آپ جب مکمنتری بنیں گے آپ بن گئے ہیں کیا آپ تب تک بسپا کے میمبر بن چکے تھے نہیں نہیں لوگوں نے کہا کہ ملائم سنگھ یادہ کو اس لیے منع کر دیا ستیجن مشرہ نے کیونکہ تب تک راج سبھا کا آفر بھی بہنگی نہیں نہیں وہ تو بہت بات کی بات ہے ہم نے تو مہادی وقتہ استیفہ دینے کے بعد کہاں سے مہادی وقتہ کے بعد کوئی راج سبھا کی سیٹ بھی نہیں کوئی تھی اس سمیں دور دور تک چھے مہنے آٹھ مہنے تک تو اس کا سوال ہی نہیں اٹھتا نہ میں نے کبھی سوچا تھا کہ میں اس میں راج نیتی میں آؤں گا تو پھر جب پہلا آفر آیا راج نیتی کا جب انہوں نے بتایا تو انہوں نے انہوں نے اس کے بعد میں ان کے ساتھ میں کھڑا ہو میں نے منع کر دیا میں نے استیفہ اپنا ایکسپٹ کروایا اور جو سوچا تھا ویسے ہوا ان کے اوپر مقدمے درج ہوئے ان کے اوپر یہ ہوا اور میں نے ان کو ڈیفنڈ کرنے کام کیا گیا بھارتی انتہ پارٹی نے ریڈ کرائی یہ کیا اس کے بعد بعد میں اس کو کاؤنرس پارٹی نے آگے چلانے کا کام کیا یہاں لوکل لیول میں یو پی میں سماج وادی پارٹی کی طرف سے سب ترے ترے چیزیں ہوئیں لیکن ہم ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہ ہم نے ان کو ڈیفنڈ کیا ڈیفنڈ کرنے کے ساتھ میں اچھی بات یہ ہمیں خوشی کی بات ہمیں لگتی ہے جو کہ ایک بھی مقدمے میں کسی کو بھی پوری طاقت لگانے کے بعد بھی کہیں سفلتا نہیں بھی لی ہر مقدمے میں بہن ماہیتی جی کو کلین چٹ یہاں سے لے کے سروو چنیائے لے تک ملی سیکڑوں کی سنکھیا میں ان کے پریوار کے بارے میں مقدمے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں آن ریکارڈ کے آئے سے ادھیک سمپت تھی ایک بھی معاملہ نہیں نوٹ ایون سنگل نیا پیسہ ایک نیا پیسہ نہیں سب میں بلکل ہنڈرڈ پرسن تبھی ایک بھی نہیں نوٹ ایون ون سب میں کلین چٹ ہے توٹل کلین چٹ ہے ہر نیا پیسے کی چاہے انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کی کوئی دپارٹمنٹ کی بات ہو چاہے کہیں کی بات ہو سب everything is clean کہیں پر بھی نہیں یہی تو کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہنے کے لیے جو بھی کہتے رہے ہیں لوگ ترہ ترہ کی باتیں اڑاتے رہے ہیں بغیر جانے ہوئے تو ایسی ستھیتی میں بعد میں پھر وہ ہم کو رات سبھا لے کیا ہی رات سبھا لانے کے پہلے انہوں نے ہم کو پارٹی کا راشتری مہا سچپ بنایا جب راشتری مہا سچپ بنایا تب آناؤنسمنٹ ہوا ہم ہم کو بلائے گیا پارٹی آفس میں تب آناؤنس ہوا ہم نے بھی سنا تھا کہ انہوں نے کیا decision لیا ہے اس لئے رات سبھا کے بارے میں بھی ہم کو تب ہی پتہ لگا جب انہوں نے پارٹی آفس میں بلا کر کے سب کو بلائے تھا ہمیں بلائے تھا وہاں انہوں نے آناؤنس کیا تو ہمارا دیکھیں ایسا ہے نا کہ ہماری جس پارٹی اور جس پارٹی کی مکھیاں نے ہم کو سممان دیا ہمارے پریوار کو بھی سممان ملا ہم کو ملا پریوار کو تو لوگ کہتے ہیں بھرپور سممان ملا ستیش شند مشرا طاقتور مہا سچے آبھاگ نیوتری جی آپ کی بہن ہے راج محلہ آیوک کی مکھیا رہی دبیہ مشرا آپ کی رشتہ دار ہیں راج سماج کلیان بورڈ میں انل مشرا آپ کی رشتہ دار اننت مشرا انٹو آپ کی رشتہ دار اننت مشرا تو ہم سے پہلے سے راجنی تیوے تھے اننت مشرا تو چناؤ تین تین بار لڑے تھے کبھی چناؤ نہیں جیتے تھے آپ کے آتے ہی ودایق بھی بن گئے جیتنے کی بات دوسری ہے وہ سماج وادی پارٹی کے اور بہوجن سماج پارٹی نے جب مل کے چناؤ لڑا تھا جب مانور کاشی ران جی تھے اور ملائم سنگھ جی نے گوین نگر کی سیٹ سے لڑا تھا تو انٹو مشرا کو لڑوایا گیا تھا جنرل گنج کی سیٹ سے اور پہلا چناؤ تو وہ تب سے جو ہیں وہ انٹو مشرا تب سے راجنیتی میں بھی ہیں اس کے پہلے بھی چھاتر جیون سے راجنیتی میں تھے لیکن ستیشن مشرا کے ہاتھ رکھنے کے بعد ان کے سیاسی ستارے چمک اٹھے دیکھئے یہ کسی کے ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوتا ہے یہ عیشور کے اس سے ہوتا ہے اور جتنے بھی نام آپ بتائیں جو بھی کہیں گے وہ نام جتنے بھی آپ کے ہوں گے لسٹ میں وہ آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ان میں سے وہی لوگ ہیں جو ان میں سے وہ پوسٹے ہیں جن پوسٹوں پہ کسی میں بھی ایک کولیفیکیشن کے حساب سے وقتی اپوائنٹ ہو سکتا تھا تو اس میں بہن مایتی جی نے سویم نرلے لے کر کے اور اپوائنٹمنٹ کرنے کا کام کیا جہاں پولٹیکل پوسٹیں تھیں وہاں پولٹیکل وہاں کسی کو نہیں ہم لوگوں کے ہاں سے کوئی گیا جہاں پر اس طرح کی پوسٹیں تھیں جو کی ایک آہ الگ ڈپارٹمنٹ کی طرح کی تھی انس میں انہوں نے ان کو کرنے کام کیا اور ان لوگوں نے پوری امانداری سے وہاں پر کام بھی کیا اور نہ پہلے اتنا اس طرح کا کام ہوا نہ بعد میں ہوا یہ بھی یہ بھی ہے اور اسی لیے اس بار جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے خود بھی کہا کہ لوگوں نے کہا کہ کیا کپل مشہ چناؤ لڑیں گے کہ آپ کی پتنی پورے پردیش میں مہلاؤں کو جوڑنے کام کر رہے ہیں کیا وہ چناؤ لڑیں گے تو اسی لیے سپشٹ لوگوں کو جس سے کوئی گلت فہمی نہ پیدا ہونے لگے اور لگنے لگے تو یہ سپشٹ روپ سے کہا کہ نہ یہ چناؤ لڑیں گے نہ وہ ہماری پتنی چناؤ لڑنے جا رہی ہیں نہ کوئی پوسٹ ہم لوگ لینے جا رہے ہیں نہ ہماری کسی رشتہ دار کو کوئی پوسٹ لینی ہے چناؤ کے پہلے بھی اور چناؤ کے بعد بھی موسیقی